پاکستان کے پاس ابھی بھی ایک آوٹسائیڈ چانس ہے ٹو بیر آسٹریلیا ہاں سیچویشن پرکیریس ہے مشکل ہے ساتھ وکٹس گوا دی مگر یہ جو سٹنی کی پچ ہے یہ بھی نیاہج مشکل ہو گئی ہے سو کہیں اگر آسٹریلیا کو ڈیٹس اور ان چیز کرنے پڑ گئے اس پچ کے اوپر پاکستان یہ مقابلہ جیت سکتا ہے اس کے لیے کیا کرنا ہے اس کے لیے کیچنگ ٹھیک کرنی ہے اس کے لیے ساجد خان کا رول جو ہے وہ بڑا پوزیٹیو اور وکٹ ٹیکنگ رول ہونا چاہیے اور مجھے لگتا ہے کہ جو گرپ کر رہا ہے اور سپن جس طرح سے ہو رہی ہے ساجد جو ہے اس مقابلے میں ایک دم سے چھلانگ مار کے آ سکتا ہے کیونکہ نیتھر لائن کا ہم نے دیکھا کہ گین ٹرن بھی ہو رہا ہے اور نیشنل ویرییشن سے سیدھا بھی رہ رہا ہے سو بیٹنگ مشکل ہوتی جائے گی یہ سیریز میں کوئی آئیڈیال بیٹنگ کنڈیشن نہیں تھی کیونکہ سینجریز دکھنے کو نہیں ملی ہیں سو آپ سمجھتے ہیں کہ آسٹریلیا جیسے کہ سرگل کر رہے ہیں ان کے بیٹنگ سمن تو آپ کے پاس ایک آؤٹسائیڈ چانس ہے ہاں بہت بہتر چانس ہو سکتا تھا اگر پارٹنرشپ لگ جاتی سیکنڈ انگز میں سائم ایو بہت اچھا کھیل ہے اس لیے کہ انہوں نے کیا دکھانا تھا ٹیکنیک دکھا رہی تھی ٹیکنیکل اعتبار سے بہت اچھی بیٹنگ کی انہوں نے ٹیمپرمنٹ دکھانا تھا ٹیمپرمنٹ بھی سٹرانگ تھا کیونکہ یہ آسان پولنگ لائن اپ نہیں ہے ایک مشکل پچ کے اوپر ان کا ٹیمپرمنٹ سٹرانگ تھا جہاں ان کو ورچ ملی اس کا استعمال کیا اور ایک اگزامپل ہمارے سامنے ہے اور ایک طرح سے آپ کو ایک نظریہ بھی مل رہا ہے کہ ٹی ٹوینٹی کا جو بلے باز ہے یا ٹی ٹوینٹی کا جو اگریشن ہے وہ آپ ضرور ٹیسٹ کرکٹ میں لان سکتے ہیں کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس طرح کی اٹیکنگ آپشن اگر آپ کو مل جاتی ہے تو پھر آپ جو ہے وہ پوزیٹیو اینرڈی کے ساتھ جو ہے وہ کسی بھی ٹیم کے خلاف لڑ جاتے ہیں سو اس لحاظ سے یہ ایک اچھی انکلوشن تھا اور میں سمجھتا ہوں آرگے چل کے یہ سیکھیں گے بھی ٹیسٹ مچ کرکٹ کا temperament اور ان کا چاہ ہوگا دوسری رنگز میں ان کی بوری بیٹنگ نہیں کی وہ نیچرل بیرییشن گیم سپن ہونا چاہیے تو وہ سیدھا رہ گیا نیتر لائن کا اس لیے لیکن بیفور ہو گئے بابر آزم پھر سے سٹارٹ ملا مگر بابر آزم کے اشیوز کچھ اور ہیں ٹیکنکل اشیوز تو ہی ہیں مگر میں سمجھتا ہوں کہ اپنے آپ کو اس وقت وہ ضرور question کر رہے ہوں گے کہ کتنی بڑی opportunity تھی ان کے پاس کیونکہ اپنی prime میں ہے وہ دیکھیں اٹھائیس و نتیس سال میں اور جس طرح کہ وہ بیٹنگ کر رہے ہیں تینوں formats میں اپنی prime میں ہے کہ اپنا لوہا منواتے ہیں اور لوگ مانتے ہیں آپ کو جب آپ australia میں runs کرتے ہیں ایک مشکل situation میں جب آپ score کرتے ہیں اسی طرح سے ساؤتھ ایفریکہ میں جب آپ runs کرتے ہیں تو آپ لوہا منواتے ہیں کیونکہ یہ مشکل batting conditions ہیں اور ان کے attacks اچھ ہیں اسی طرح سے انگلینڈ میں جب آپ score کرتے ہیں ہیٹ لائنز لگتے ہیں دنیا میں آپ کا نام جو ہے لوگ لینا شروع کر دیتے ہیں بابر آزم کے پاس ایک great opportunity تھی میرے خال سے ایک طرح سے ان کو mental introspection کرنی ہے اپنی batting کی ٹیکنیک کے بارے میں اور سوچنا میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ front foot کی جو ان کی batting ہے وہ اور زیادہ stretch اپنے front foot کو کر سکتے ہیں جب وہ defend کر رہے ہوں کیونکہ وہ نو منز لینڈ میں ہوتے ہیں جب وہ front foot پہ کھیل رہے ہوتے ہیں crease سے کھیلتے ہیں سو ان چیزوں کے اوپر ان کو توجہ دینی ہے شاید ان کو تھوڑا سا اپنے آپ سے بات اور کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ سمجھ سکتے ہیں سب کہ جب آپ کی قبطانی چلی جائے تو آپ ایک ایک لوگ پہ چلے جاتے ہیں اور پھر اتنا زیادہ expectations اتنا زیادہ criticism یہ سب لے کے بیٹھ سکتا ہے آپ کو نیا محول نیا گفتان نئی management سو اس میں survive کرنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ اپنے آپ کو mentally tweak کرنا پڑتا ہے سو شاید time لگے گا بابر آزم کو مگر اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ وہ class player ہے great بلے باز ہیں پاکستان کے اب کرنا کیا ہے اب کرنا یہی ہے کہ عامر جمال کو پھر اپنا جلوہ دکھانا ہے بلے کے ساتھ رزوان جنہوں نے پیلینکس بہت اچھی بیٹنگ کی partnership لگانی ہے ان کو اور کہیں partnership لگ گئی اور رزوان تو attack کریں گے ای تنک نیتر لائن کے اگنسٹ اور کوئی option نہیں ہے کیونکہ آپ اگر defensive کھیلیں گے تو جو net of close infielders ہے وہ آپ کا catch لے لے گا سو آپ کو اکل کے ساتھ attacking options کے ساتھ کھیلنا اور ورلڈ بیٹر بن گئے ہیں اتنی لا جواب test series کھیلے ہیں جس کی انتہا کوئی نہیں ہے اور ایسا جو individual ہوتا ہے پھر وہ واپس اس جگہ جانے اس کا دل نہیں کرتا ہے اور وہ نہیں جائے گا اس لیے کہ اس اور ایک positive energy کے تھو جو ہے آپ greatness achieve کر سکتے ہیں یہ بہت بڑی series کھیل گئے ہیں وہ امید میں یہی کرتا ہوں کہ بلے کے ساتھ بھی اچھی batting کریں گے اور ازوان کا ساتھ نبھائیں گے پاکستان کے پاس ابھی بھی outside chance ہے آسٹریلیا کو اہرانے کے لیے سوا سو پہ بھی فائٹ ہوتی ہے ڈیڑھ سو پہ تو میرے خیال سے اس پچھ کو سامنے دیکھتے ہوئے پاکستان اور آسٹریلیا نے جیسی batting کیے series میں پاکستان favorite ہو سکتا ہے to out think out smart and surprise Australia